ہلو گوڈ ماننگ کلاس ایٹ ہم پڑھ رہے تھے پارٹ گیارہ اس کے تین بھاگ ہم پڑھ چکے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا بھاگ تو ہم یہاں تک اس کو ختم کر چکے ہیں پیج نمبر ہے سکسٹی فور یہاں تک ہم اس کو ختم کر چکے ہیں مقدمہ کر دیا یہاں تک ختم کیا ہم نے ویٹھل نے مقدمہ کر دیا تھا کیونکہ انہیں فلم کے ہیرو سے نکال دیا گیا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے اس کا چوتھا بھاگ آلم آرہ فلم کی سٹوری ہم نے پڑھے تھی کہ یہ پہلی بولتی فلم تھی اور یہ اردیش جی نے بنائی تھی انہوں نے ایک انگریزی بولتی فلم دیکھی اس کو دیکھ کر انہیں یہ انڈیا میں بھی بھارت میں بھی بولتی فلم بنانے کا انہوں نے پریاس کیا اور پہلی بولتی فلم انہوں نے آلم آرہ بنائی تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ ویٹھل ناراض ہو گئے تھے اور جب ان کو ہیرو سے نکال دیا گیا تھا اور انہوں نے مقدمہ کر دیا تھا اب آج ہم اس کا چوتھا بھاگ پڑھیں گے اس دور میں ان کا مقدمہ محمد علی جنہ نے لڑا جو جبکہ مشہور وکیل ہوا کرتے تھے ویٹھل مقدمہ جیتے اور بھارت کی پہلی بولتی فلم کے نائک بنے ان کی کامیابی آگے بھی جاری رہی مراتی اور ہندی فلموں میں وہے لمبے سمیں تک نائک اور اسٹنڈ وین کے روپ میں سکریے رہے اس کے علاوہ عالم آرہ میں سہراب موڈی پرتھوی راج کپور یاکوب اور جگدیش سیٹھی جیسے ابھی نیتہ بھی موجود رہے آگے چل کر جو فلم ادھیوک کے پرمک استم بنے دیکھو جب ویٹھل نے مقدمہ کیا تو اس ٹیم کے فیمس وکیل جو تھے محمد علی جنہ جو پاکستان کے پرائم منیسٹر بنے تھے بعد میں انہوں نے ان کا مقدمہ لڑا اور مقدمہ جیت بھی گئے اور عالم آرہ کے نائک نائک کی بھومی کا ویٹھل کو ہی کرنی کرنی پڑی کیونکہ وہ اپنا مقدمہ جیت گئے ٹھیک ہے نا مطلب نائک وہی بنے ہیرو وہی بنے اس کے علاوہ عالم آرہ جو مووی تھی پچھر تھی اس میں اور بھی بہت سے کامیاب ہستیاں اس پہ نظر آئی جیسے سوراب مودی پرتوی راج کپور یاکوب اور جگدی سیٹی جیسے لوگ یہ رکھ بھی اس میں موجود تھے جو آگے چل کر ہماری فلم انڈسٹری کے لئے بہت مضبوط اسطح بہت مضبوط خمبے بن کر آگے آئے دیکھیں یہ فلم چودہ مارچ انیس سو اکتیس کو مومبئی میں میجسٹرک سینیما میں پردرشت ہوئی انیس سو اکتیس میں چودہ مارچ کو اس فلم کو ریلیز کیا گیا مومبئی میں ٹھیک ہے فلم آرٹ سپتہ تک ہاؤس پول چلی اور بھیر اتنی امڑی تھی کہ پولیس کے لئے نیانترن کرنا مشکل ہو جایا کرتا تھا جب فلم ریلیز ہو کے لگی تو آٹھ ہفتے تلق یہ ہاؤس پول چلی اور اتنی بھیر ہو جاتی تھی کہ پولیس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تھا سمکشکوں نے اسے بھڑکیلی فینٹیسی فلم قرار دیا دیا تھا مگر درشکوں کے لئے یہ فلم ایک انوخہ انوبھاو تھی یہ فلم دس ہزار فوٹ لمبی تھی اور اسے چار مہینوں کی کڑی مہنت سے تیار کیا گیا تھا سمکشک سمکشک مطلب جو فلم کو دیکھ کر تیہ کرتے ہیں کس طریقے کی پچر ہے یہ جب پچر بن جاتی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے تو جو سمکشا کرنے والے ہوتے ہیں اس میں اس کو دیکھ کر اپنی رائے بتانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں نے بولا کہ یہ بھڑکیلی فینٹیسی پچر ہے لیکن درشکوں کے لئے یہ فلم ایک انوخہ 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 ہو تھی ایک نیا ہی انوخہ ہو تھی اس فلم کی جو ریل تھی وہ دس ہزار فٹ لمبی ریل تھی اور چار مہینوں کی کڑی مہنت سے اس فلم کو تیار کیا گیا تھا سواک فلموں سواک فلموں لیے پورانک کتھاؤں پارسی رنگمنچ کے ناٹکو عربی پریم کتھاؤں کو وشے کے روپ میں چنا گیا اس کے علاوہ کئی ساماجک وشیوں والی فلمیں بھی بنیں ایسی ہی ایک فلم تھی خدا کی شان اس میں ایک کردار مہاتمہ گاندی جیسا تھا اس کے کارن سواک فلم کو پریٹیش پرشاسکو کی تیخی تیخی نشر کا سامنا کرنا پڑا دیکھو اس میں جب آلہ مارا مووی بن گئی اس کے بعد کئی پورانک کتھاؤں پر کئی مطلب بھگوان کی کتھاؤں پر مووی بنائی گئی کئی پارسی ناٹک تھے ان پر مووی بنائی گئی عربی کتھاؤں کے اوپر مووی بنائی گئی پچھرے بنی بہت سارے اسٹوریوں کو لے لے کر بنائی گئی اس کے علاوہ ایک پچھر جو بنی وہ تھی ایک ساماجک ویشے پر جس میں جو کیریکٹر تھا وہ گاندھی جی جی جیسا اس کو رول دیا گیا جو تھی اس کو برٹیش لوگوں نے اس پچھر کو دیکھا تو ان لوگوں کو تیکھی نظر سہنی پڑی پچھر بنانے والوں کو کیونکہ برٹیش سرکار تو گاندھی جی سے چھٹی تھی تو ان لوگوں کو تیکھی نظروں کا سامنا کرنا پڑا اس پچھر کو بنانے کے لیے تو آج ہمارا چوتھا بھاگ ختم ہو گیا ہے یہاں تک آپ کو پڑھا دیا بیٹا کل ہم اس کا پانچ بھاگ پڑھیں گے امید کرتی ہوں آپ لوگ گھر پہ سب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر سمجھ نہیں آتا ہے تو سب کے پاس پرسنل نمبر ہے وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو گھر پہ رہیے سیف رہیے خدا حافظ